باغ مارے ہسپیٹل میں عورتوں سے جڑی ہر بیماری کے علاج کے ساتھ اب شروع ہو چکا ہے ڈیلیوری چاہے نارمل ہو یا سیجیرین کم داموں میں کیا جائے گا چوبیس گھنٹے ماہر ڈاکٹروں کی نگرانی میں اسپطال کا پتہ سخاف روزہ چار لمبر اسکول کے قریب بجاپور میں ہوں عبیدوسین شیخ آپ کا خیر مقدم ہے فور ٹی وی نیوز کرناٹک ایکسپریس میں کرناٹک کا بند کا بینگلورو میں ملا جھلا اثر کسان ویرو دی کانونوں کو لے کر آج پرگتی پر کارمیک اور رہیت سنگٹانوں نے کرناٹک بند کا اہوان دے چکے ہیں مگر روزمرہ کی طرح ہی سارے سرکاری دفتر کھلے ہیں ویدان سودہ اور وکاس سودہ میں کام چل رہا ہے یا میس بیلڈنگ میں بھی کرمچاری کام میں لگے ہیں یا تایات میں فرق پڑا ہے دفتروں میں بھی ادھیکاریوں کی سنگیاں میں کمی آئی ہے شہر میں آٹو میٹرو بی ایم ٹی سی بسس سنچار میں کوئی فرق نہیں پڑا کسان ویرودی کانونوں کو لے کر کانگریس کا بڑا اہتیجاج بھوسودار اور ایپی ایم سی کانونوں میں بدلاؤ کو لے کر آج بینگلوروں میں کانگریس نائیکوں نے اہتیجاج کی شروعات کیا ہے ان کانونوں کو بدلاؤ کا ویرود کرتے ہوئے شہر کے ریس کورس روڑ پر استیت کانگریس بھون سے دھرنا دے رہے ہیں یہ کانگریسی یہاں ان کانونوں سے کسانوں کو ہونے والے نقصان کے بارے میں نیتا بھاشن دے رہے ہیں اب یہ لوگ ان کانونوں میں کیے گئے بدلاؤ کو رد کرنے کی مانگ کرتے ہوئے مہا مہیم راج پال جی کو شکایت درج کریں گے اور اس کے لیے راج بھون میں راج پال جی سے ملنے کی عنومتی مانگی ہے کانگریسیوں نے کرناٹا کا کانگریس انچارج رنڈیب سرجے وال کے نیتروت میں صدرامیہ ڈیکے شوکمار سہیت اور بھی نیتا راج پال جی سے ملیں گے سرکار کی اور سے کسانوں کو کوئی دھوکہ نہیں ہوگا سی ایم یڈو رپا بھوسودار اور اے پی ایم سی کانونوں میں کیے گئے بدلاؤ کا سمرتن کرتے ہوئے ہج یڈو رپا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے خاص کر کسانوں سے کہا کہ ان کے اس کانونوں میں تبدیلی سے کسانوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا نیراوری زمین کو اگر کوئی خریدے تو وہاں کرشی ہی کرنی پڑے گی اسی اسٹی سمودائے والوں کی زمین کو کوئی خرید نہیں سکتا ان نیاموں میں کوئی خاص بدلاؤ نہیں کیا گیا ہے کسانوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی یڈو رپا کبھی کسانوں کو نقصان ہونے نہیں دیں گے کرشی کے لیے مفید نہ ہونے والی زمین پر اگر فیکٹریس بنائیں گے تو جنتہ کو روزگار ملے گا جس سے بے روزگاری کی سمسیا کا خاتمہ ہوگا صرف چھے مہنے آپ انتظار کریں اس کے فائدے آپ کو دکھائی دیں گے کوئی بھی کہیں بھی کرشی کے لیے زمین خرید سکتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اے پی ام سی قانون میں بدلاؤ کیا گیا ہے کسانوں کو برگلایا جا رہا ہے میں ہاتھ جوڑ کر کسانوں سے نویدن کرتا ہوں کہ آپ کے ہت کے لیے ہی میں یہ کام کر رہا ہوں کہا سی ام نے کرشی قانونوں میں بدلاؤ کے خلاف کروے کا احتجاج کیندرہ راج سرکار کی کسانوی رودی قانونوں کو لے کر آج بینگلورو میں کسان سنگٹن سہیت کہیں سنگٹن سرکار کے خلاف کرناٹک بند کر کے پردرشن کر رہے ہیں اسی کے چلتے کرناٹکہ رکشن آویدیکے کے سدسوں نے بھی بینگلورو میں پردرشن کیا کروے ادھیکش شیرامے گوڑا کے نیترود میں ملیشورم کے کویمپو مورتی کے پاس کیندرہ اور راج سرکار کے خلاف نارے لگاتے ہوئے اپنی ناراضگی اور ویروت کا پردرشن کیا اس موقع پر یہاں پہنچے اتر ویباغ ڈی سی پی دھرمیندر کمار مینا اور نشا جیمز نے پردرشن کاریوں سے بات چیت کی جب ان کی باتوں سے پردرشن کاری نہ مانے تو ان کو پولیس نے حراست ملیا کانگریس نے کسانوں کو زمین دی ہے چھینی نہیں دیکے شوک کمار آج بینگلورو کے ریسکورس روڑ پر استیت کانگریس بھون میں کسان ویروتی کانونوں میں کیے گئے بدلاؤ کو لے کر آئیو جت کیے گئے کارکرم میں بات کرتے ہوئے کے پی سی سی ادیکش ڈی کے شوک کمار نے کہا کہ کیندرہ اور راج سرکار نے کسانوں کے ہت میں کام نہیں کیا کانگریس نے کسانوں کو زمین دی ہے مگر اب بی جے پی کسانوں سے زمین چھیننے کیا کام کر رہی ہے ایسی درامیہ کی سرکار نے کسانوں کے ہت کی رکشہ کی تھی کاغوڑ تیمپا جب سچیو تھے تو کانون بدل کر کسانوں کی مدد کی گئی تھی کسانوں کو مدد کرنا ہی کانگریس کا اتیاس ہے اور کسانوں سے زمین چھیننے کا بی جے پی کا اتیاس ہے آج بہت سارے ایوک شہروں کو چھوڑ کر اپنے اپنے گاؤں جا کر کھیتی باڑی کا کام کر کے اپنی زندگی کو سوارنے میں لگے ہیں مگر بی جے پی ان زندگیوں کو اجاننے کا کام کر رہی ہے راج جی کے ساٹھ ودایک اور تیس ایمیل سی سرکار کو برخواست نہیں کریں گے بلکہ سرکار کو کسان ہی اکاڑ فیکیں گے یڈورپا کی سرکار نے اب تک کسانوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا کووڑ کے سمائے میں ہم نے کسانوں سے کئی کروڑوں کی فصل کھری دی تھی بتایا ڈی کے شو کمار نے سرکار کا نام بدنام کرنے کی ساجش ناکام ہووی ہے روی کمار آج بینگلورو کے سی ایم ڈیواز کاویری کے پاس میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی جے پی کے چیف سیکریٹری روی کمار نے میڈیا سے کہا کہ کسان کے بچے ڈاکٹر انجنئر اور انجنئر کے بچے چاہیں تو کسان بننے کا موقع اس بھو سدار کانون میں دیا گیا ہے یہ کانون کسانوں کی مدد کرتا ہے کرنا ٹک بند کرنا ٹھیک نہیں ان کانونوں میں بدلوں سے کسانوں کو بڑا فائدہ ہوگا کسان نقصان بلکل نہیں ہوگا اگر کسانوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو پھر ویروت کس لیے بی جے پی سرکار کو بدنام کرنے کے لیے یہ شڑی انتر رچا گیا ہے کمیونیسٹیوں کیوں کوئی کام ہی نہیں ہے کارمک اور سنتکاری کو کس طرح اٹھانا چاہیے اس کی اور بھی دیکھنا ضروری ہے سارے راج میں بند ناکام ہوا ہے بتایا روی کمار نے ویدان سبا کا ویسرجن کر کے چنو کا سامنا کرے صد رامیہ کا سرکار کو سوال بی ایس ایڈور اپا کی سرکار کو کوئی نیتی قطع نہیں ہے کہ سرکار چلائے اے پی ایم سی اور بھو سدار کانونوں میں بدلوں سے کسانوں کا بھلا نہیں ہوگا اسی بات کو جنتا کے سامنے رکھ کر یاڈور اپا کو چاہیے کہ ویدان سبا کا ویسرجن کر کے چنو کا سامنا کرے پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے ویروت پکشنایک صد رامیہ نے کہا کہ کوویڈ نائنٹین میں کمزور ہوئے کسان خاموش رہیں گے یہ سمجھتے ہوئے کیندر اور راج سرکار نے جلد بازی میں ان کانونوں کو جاری کیا ہے مگر کسان اپنی جان کو دعو پر لگا کر ان کانونوں کے خلاف میں کھڑے ہیں بات بات پر خود کو کسانوں کا نائک کہنے والے یاڈور اپا نے بی جے پی کے کیسری شال اٹا کر کسانوں کی ہری شال اوڑ کر حلف لیا تھا اب اندر کی کیسری شال باہر آئی ہے سی ایڈور اپا نے اس سے پہلے ہاویری میں خاد مانگنے والے کسانوں پر گولیاں چلائی تھی اب پورے کسان سمودائے کو ہی مٹانے پر تلی ہے یہ سرکار کسانوں کی بد دعا انہیں جرور لگے گی بی جے پی ہمیشہ سے ہی رہیت ویروتی سرکار ہے یہ صرف کارپوریٹ کمپنیوں کی مدد کرتی ہے ان کے ڈی این اے میں ہی کسان ویروتی زہر بھرا گیا ہے بتایا سید رامیہ نے سرور حالو مت گروپیٹ کے سوامی جی ہوئے کوویڈ کا شکار بیجاپور جلہ مدے بیہار تعلق کا کے سرور گرام کے ریون سدیشور حالو مت گروپیٹ کے میلین مٹ گرو مرول سدیہ پوجاری کا کوویڈ وائرس سے ندن ہوا ہے یہ پچھلے اٹھائیس دنوں سے بیجاپور کے پرابیٹ اسپطال میں علاج کروا رہے تھے مگر علاج کارگر نہ ہوا سوامی جی نیوریت سہینک تھے چاون بھاوی گرام میں انہوں نے ریون سدیشور ویدیا پیٹ کی ستاپنا کر کے گریب بچوں کو سکشہ دے رہے تھے چاون بھاوی سکول کے کمپونڈ میں آج ان کانتیم سنسکار کیا گیا نینو پلاسٹک شیٹ سے کوویڈ وائرس کا خاتمہ یوکوں کا عوشکار کوویڈ وائرس سے ساری دنیا پریشان ہے دن بہ دن اس سے پیڈیت ہو کر مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اب تک بھی کسی دوا یا ٹیکہ اس کے لیے نہیں بنا ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے شمگہ کے یوکوں نے نینو ٹیکنک کا استعمال کر کے اس جان لیوہ وائرس کو مارنے والا ایک پلاسٹک شیٹ کا ایجاد کیا ہے اگر اس شیٹ پر وائرس گرے تو کلی تین گھنٹے میں مر جاتا ہے یہ پلاسٹک شیٹ اسپطال گھر سہیت سبھی جگہوں پر استعمال کیا جا سکتا ہے شمگہ کے مانچن ہلی کے آئی ڈی بی پردیس میں بالا جی پولی پیک اینڈ نینو ٹیکنالوجی پراویٹ لیمیٹیڈ نے اس کوویڈ گارڈ پلاسٹک شیٹ کو تیار کر رہے ہیں یہ شیٹ ستر مایکرون سے تھوڑا موٹی ہے اس سے پی پی کٹ بیڈ کور تکیہ اور کرنٹ بنایا جا سکتا ہے اس کمپنی کے مالک وینے اور کمپنی کے پارٹنر محمد ادنان نے ڈاکٹر سے چرچہ کر کے اس کا ایجاد کیا ہے لاغڈان کی عوضی میں اس کا پرایوگ کیا گیا ہے یہ پلاسٹک شیٹ وائرس پر پرستید پروٹین کا خاتمہ کرتا ہے جس سے وائرس مرتا ہے اس سے پھائلنے کا ڈر نہیں رہتا بہت جلد یہ مارکٹ میں آئے گا کولار میں کسانوں کا بڑا پردرشن کیندر سرکار کے کسانویروں دی کانونوں کو لے کر احتجاج کرتے ہوئے آج کولار میں کسانوں نے کرنا ٹک بند مناتے ہوئے پی ایم موڈی سی ایم یڈور بیجنیسمن کے تصویروں کو گھوڑے کے گلے میں ڈال کر ان کے ویروت نارے لگاتے ہوئے شہر بھر میں جلوس نکال کر گھوم کر احتجاجار کر رہے ہیں یہاں اس بند کو پوری طرح سے سمرتن مل رہا ہے شہر میں یاتایات پوری طرح سے بند ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ کسان کس طرح سے سرکار پر آکروشت ہوئے ہیں چھوٹ سپٹمبر تیس کو انلاک فور ختم ہوگا جس میں ہوتیل ریسٹورینٹ سہیت بہت سے واپاروں کو چھوٹ دی گئی تھی مگر اب بھی سینیما تھیٹل جیم وغیرہ پر پابندی جاری ہے اکٹوبر ایک سے انلاک فائیو جاری کیا جائے گا اس میں پیم سات راج کرناٹک آندھرا پردیش اتر پردیش تمیل نادو پنجاب دہلی اور مہاراشترا راجوں کے مکہ منتریوں کے ساتھ چرچہ کر کے انلاک فائیو جاری کریں گے بتایا جا رہا ہے کہ اس موقع پر سینیما ہال ٹوریزم سپورٹ اور گھومنے پھرنے کی انومتی کالیجز اور انورسٹیز کو کھولنے کی انومتی دی جائے گی اب آگرہ کے تاج محل سہیت دیش کے کئی آہتی آسی کمارتوں کو دیکھنے کے لیے پہلے ہی انومتی دی گئی ہے کرناٹا کا بند گدے پر آئے واتال ناغراج کسان ویرو دی کانونوں کو لے کر آج بینگلورو میں کیندر اور راج سرکار کے خلاف آہتی جاج چل بینگلورو میں کنڑ پکش کے سنستا پک واتال ناغراج مہاراج کی ترہا کپڑے دھارن کر کے گدے پر سواری کرتے ہوئے کیمپ گوڑا بس سٹینڈ کے پاس پہنچ کر انو کے طریقے سے احتجاج کیا اس میں کنڑ سنگٹنوں کے کئی سدس سے بھی بھاگی رہے کسان سنگٹنوں کی پی ام اور سی ام کی شاہ یاترہ رہیت ویرودی کانونوں کو جاری کرنے پر آکروش جتاتے ہوئے آج بیلگام میں بھی کئی رہیت سنگٹنوں نے سرکار کے خلاف آکروش جتاتے ہوئے احتجاج کیا شہر کے چنمہ سرکل سوارن سودا تک کسان مکنڈوں نے احتجاج جلوس نکالا اس میں پی ام اور سی ایم کی شو یاترہ نکالی گئی یہ یاترہ پنا بینگنور ینیج پر پہنچی تو پولیس نے پردرشن کاریوں کو تیتر بیتر کر کے حراست ملیا ہے گلبرگا شہر میں کسان ویروضی کانون پر ویروض پردرشن گلبرگا شہر میں کسان سنگر سمیتی اور دلیت آئکیا ہو راٹ سمیتی اور کئی سنگٹنوں کے سیوک سے شہر کے جگت سرکل میں ٹریکٹر کے ذریعے ہزاروں کی سنگیا میں کسان بیل کے ویروض میں کئی پر سنگٹنوں کے کارے کرتا نارے لگاتے ہو دکھے اس موقع پر کسان سنگ کے ادھے ماروتی مانگ وارے کا کہنا ہے کہ کیندر اور راجی کی سرکار کارپوریٹ کمپنیوں کے لیے کام کر رہی ہے اس کانون سے مادیم اور کولی کارمکوں کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے اور موڈی جی کہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے ہندوؤں کو دیش واپس لاکر ان کا بھلا کیا جائے گا پہلے دیش کے کسانوں کا بھلا کرو تب ہی دیش ابی وردی ہوگا کہا کسان مکھنڈ نے کولار میں کرناٹا کا بند کی تصویر دیکھنے کو ملی کولار جلہ مل کرانتی ویر اور سوات انتر سینان بھگ سنگ جی کے جلم دن کے موقع پر کارمک سنگ اور کسان سنگ کی اور سے بھگ سنگ کے مال آرپن کر کے کسان ویرود کانونوں کا ویرود کیا پردرشن کاریوں نے سی ام یدو رپا کے پریوار پر بھرشتا چار کا ہوئے کہاتا کہ ان کے پاس سبوت کے طور پر سی ڈی موجود ہے اور دوسری طرح بی ڈی اے پرادی کار کے طرف سے نرمان کیے جا رہے سرکار یمارت کے لیے ویجائندر نے ایک پرائیٹ کمپنی سے رشوت لیے جانے کے آرپ بھی لگا ہے اسی کو دیکھتے کے رام لنگم کنسٹرکشن کمپنی سے بی ویجائندر کو نگد اور آئیٹی جی ایس سے روپی کا ٹرانسپر ہوا ہے اسی آرپ کے مدنظر ائی پی سی سیکشن کے تحت کاروائی کرنے کی بات اس لیٹر میں کہی گئی تھی پچھلے دنوں کرناٹا کا ویدان سبا میں اسی کی نندہ کرتے ہوئے ویرود پکش کے نائک سی رام یا نے بھی سوال اٹھا جس کا جواب دیتے ہوئے سی اگر ویجائندر پر آروپ ثابت ہوتا ہے تو میں راج نیتی سے استیفہ دے دوں گا اس آروپ کے مدنے کو ایک نیجی چینل نے پترکاری تاکی ذمہ داری نبات دکھا تھا ان کا کہنا تھا کہ ان کے پاس بھی ویجائندر کے خلاب سارے سبوت موجود ہیں پھر بھی کاروائی نہیں کی جا رہی ایسا چینل کا کہنا تھا آج لگتا ہے کہ سرکار نے بدلے کی کاروائی کرتے ہوئے اس نیجی چینل کے مینجنگ ڈائریکٹر کے گھر پر صبح سویرے ہی ریڈ کر کے مکہ منتری کے بیٹے کے گلتیوں کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر نیتی کتا تو یہ کہتی ہے کہ اپنے دیئے گئے بیان پر مکہ منتری اسطیفہ دے کر ویجیندر کے خلاب جانچ میں مدد کر کے ایک نئی مثال پیش کر سکتے تھے مگر ان کی رگوں میں بھی سیاست کا خون دوڑ رہا ہے جو سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنانے میں دیر نہیں لگتا کیا سی ایڈ ایڈ ارپا بھول گئے ہیں کہ انہوں نے بھری سبا میں چیلنج کیا تھا کہ ویجیندر پر آروپ ثابت ہوگا تو راج نیتی سے سنیاس لے لوں گا ایسا دیکھ رہا ہے کہ اپنے وعدے سے مو کر رہے ہیں سی ایڈ 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 خبروں کے لیے دیکھتے رہیے فول tv news karnatak express